موسکار تکھی نیجن ڈینسی مہنو رادو کماری ڈی سی ایم نے کیا سیب نرائن پور ریلوے اسٹیشن کا نیرکشن مالدہ چھیتر کے ڈی سی ایم پابن کمار جی نے آج اپنے ادھکاریوں کے ساتھ سیب نرائن پور اسٹیشن کا نیرکشن کیا اور اسٹیشن کی بیوی ویستہ کا جائے جالی ہے اس پر ڈی سی ایم رام سر کو ایک مانگ پتر سوپی گئی جس میں جدیو جلہ کسان پڑکشت کے ادھکش دنکر کمار پورو مکھیہ جنندر کمار امر رام راجی کمار ڈاکٹر سندیب سنہ راجش کمار آدھک رامینو نے موکھ مانگ کی فرقہ اسپریس گیا ہاورہ اسپریس پٹنا سائب گنچ انٹر سیٹی اور ونچل اسپریس کا اسٹوپس دیا جائے اس لیے کی سیب نرائن پور بجار دیارے اور ٹکر کا بہت بڑا بجار ہے یہاں انا سبجی مرچی اور گور کا بہت بڑا بجار لگتا ہے اس لیے یہاں ایک رینک پوائنٹ بنا کر مالگاری چلائی جائے جس سے یہاں کے کشانوں کا مال آسانی سے باہر پہنچ سکے بند ریجویشن کانٹر کو پھر سے چالو کیا جائے تاکہ علاقے کی یاتریوں کو ریجویشن کے لیے بھاگلپور کا ہلگاؤں نہیں جانا پڑے اس پر دیشی ایم صاحب نے اشواسن دیا کہ جلد ہی آپ لوگوں کی مانگ پوری کرنے میں مدد کریں گے بتا دیں کہ دیشی ایم پاون کمار جی کا پرانا گھر ٹکلو گنچ ہی ہے اس لیے علاقے کے لوگوں کا بھروسہ ہے کہ جلد ہی سیب نرائن پور ریلویس ٹیشن کا کایا کلپ ہوگا پھر بیٹی سے پرسو رام سرما کی خاص ریپورٹ ہائیویی نیلی موٹر سیکل سوار کی جان نمسکار تیکھینے جو انڈینو سے میں انورادہ کماری پیڑ پہتے پرکھنڈ کے کسنی چکموڑ کے پاس این ایچ اسٹی پر ایک آنیانترک ٹرک نے دھمڑی نیوازی بائک سوار سنجے کمار سرما اور گنیس سرما کو ٹکر مار دی ٹکر اتنی جوردار تھی کہ گھٹنا اصل پر ہی سنجے سرما کی موت ہو گئی جبکہ گنیس سرما گم بھی روب سے گھائل ہو گئے گھائل گنیس سرما کا علاج ریفلر اسپطال پیڑ پہتی میں کروایا گیا گھٹنا سے آکروسیت مرتک کے پریجن اور گرامینوں نے این ایچ اسٹی کو جام کر دیا وہیں گھٹنا کی جانکاری پا کر گھٹنا اصل پر پہنچے بیدھائی کرام بلاس پاسوان پرکھنڈ بکاس پدادی کاری رنجن لارنگم سی او ارون کمار گفتہ ایس آئی نیل منی کمار بھگوان سنگ راجت پرکھنڈ ادکش رنجیت سا مکھیا سنگ کے پردیس اپادکش جھپا سنگ کلاس یادپپو یادپ اتیادی نے لوگوں کو سمجھا بجھا کر جام ہٹوایا اور جلد معافجہ ملنے کی بات کہیں مرتک کے بھائی پنٹو سرما نے بتایا کہ سنجے سرما اپنی سسرار اولا پور میں رہتا تھا اور مرجل چونکی میں بڑھائی مصری کا کام کرتا تھا یا گھٹنا مرجل چونکی کام کرنے جانے کے دوران ہی ہوئی تھی پھر پیتی سے پرشو رام سرما کی خاص ریپورٹ سنگت عوستہ میں بائیک چھوڑ چالک ہوئے فرار نمسکار تکین جنڈینی سے میں نوردو کماری امرپور تھانا انترگرد ڈمراو راما وارڈ نمبر ایک میں سنگت عوستہ میں دو پرشو بائیک چھوڑ کر چالک فرار ہو گئے گرامینوں سے ملی جانکاری کے نشار سونبار کی راتری قریب ڈھائی بجے دو پرشو پر سوار چار یوبک محلی سے ہو کر بڑی تیجی سے گجر رہے تھے جب بائیک کو روگنی کا عصارہ کیا گیا تو بائیک تیج رفتار سے بھاگنے لگے آگے راستہ بند ہونے کی کارن بائیک چالکوں نے بائیک چھوڑ کر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھرار ہو گئے ہیں گرامینوں نے بتایا کہ لوگ ڈان میں ان دنوں محلے سے آئے دن بکری اوام ان چیزوں کی چوڑی ہو رہی تھی جس کارن مجبوراں کچھ گرامین رت جگہ کر رہے ہیں سونبار کی راتری دو انجان بائیک چالکوں کو دیکھ کر رکنی کا عصارہ کیا لیکن بائیک چالک تیج گتی سے افرار ہونے لگا گرامینوں نے بتایا دونوں بائیک پر چار یوبک بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے اپنے چہرے کو کالی کپڑے سے باندھے ہوئے تھے گرامینوں نے بائیک کی سمند میں تھانے میں سوچنا دیا سوچنا ملتے ہی پولیش گھٹنا اثر پر پہنچ کر بائیک بی آر ون جیرو اے پائیو ٹو ڈبل فور ایوام بی آر ون جیرو ٹی ٹو تھری ٹو فور کو جبت کرتی ہوئے تھانہ پریسر لائے تھانہ عدیس کمار سنی نے بتایا کہ جبت بائیک کے مالک کا پتہ لگایا جا رہا ہے فلحال بائیک کو تھانہ پریسر میں رکھا گیا ہے امرپور سے امن کمار کی خاص ریپورٹ موسکر تکھی نیجو انڈینو سے مہنو رضا کماری بھاگل پور جلی کے بائی پاس تھانہ چھت انترگرد بہجانی برہمپوری سماج کے ہنمان مندر پریسر میں بھگوان سری کشن جنمہ اسٹمی کا یوجن کیا گیا گاؤں کے لوگوں نے ہر سو حلاس کے ساتھیہ پر منایا بھاگوان سری کشن کو جھولا پر جھولایا تتھا مٹکی بھی فورا گیا وہیں سری کشن جنموں سب کو لوگوں نے کئے مندروں تتھا اپنے اپنے گھروں میں اپنے انداز میں بھی منایا وہیں وہاں اس کا سیوگ تتھا بڑھوں کے مارک درشن میں اسے پورا کیا گیا اس کارکرم کا آیوجن مہادیف دل کے نیتیت میں ہوا ساتھی مہادیف دل کے سبی کارکرتاؤں کو سماج کے بریشت ایبا پرتشت بجڑگوں نے اسربا دیتے ہوئے کہا کہ سماج میں ہو رہے بدلاؤں میں مہادیف دل کا بھڑپور سا یوگ ہے بھاگلپور سیٹی سے جیلا بیورو چیپ نیلا مجھ کمار جھا کے خاص ریپورٹ موسیقی موسیقی